مذہب کیا ہے مذہب کیا ہے راستہ مذہب کیسے آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ یہ مذہب ہے اور یہ دین ہے اور مذہب کی کوئی خاص بات اور ایک بیسک چیز ہے سب سے زیادہ جبکہ مذہب بہت سائی چیز ایسی ہیں مطلب انسان کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے فالو کرے جو چاہے کام کرے سب چیز اس کے اپنے خیال ہم نے مذہب کی بات پڑھ لی تھی مذہب میں مزید کوئی سوال تھا کسی کا کوئی کنفیوشن تھی میں پھر کہہ رہی ہوں بار بار آپ لوگ مذہب اور دین کی تعریف کو اگر ذہن میں رکھیں گے یہ آخری دن تک فلیا رہے گا ورنہ یہ آخری دن تک کنفیوز ہی رہے گا کہ دین کیا تھا اور مذہب کیا تھا صحیح مذہب میں نے بتایا تھا راستہ طریقہ ہے کسی بھی خاص قوم ہوگا گروپ آف فیپل کا کوئی خاص طریقہ ہوگا جس بھی خدا کو فالو کرتے ہوں گے ان کی انسٹرکشن مانتے ہوں گے اور اسی کو اپنی زندگی کا طور طریقہ سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں یہ مذہب ہے عیسائی یہودی ہندو ان کے سب کے الگ الگ طور طریقے جس کو وہ مانتے ہیں اور جس کو وہ فالو کرتے ہیں وہ ان کا اپنا مذہب ہے مسلمان بھی ایک مذہب اسلام بھی ایک مذہب ہی ہے ہم بھی اپنے خدا کو مانتے ہیں ہمارے خاص طریقے ہیں ہم انہی کو فالو کرتے ہیں اچھا دین جو ہے اس کی لغوی تعریف بھی طریقہ روشنی اور فرما برداری ہے اب یہاں تھوڑا سا فرق ہے دین آپ کو یہ بتا رہے کہ آپ کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے جبکہ مذہب میں کہیں نہ کہیں یہ والے نظر آ جاتا ہے کہ جہاں انسان کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے کوئی مسئیبت آ رہی ہے وہاں اس کے راستے کہیں نہ کہیں سے الگ ہو جاتے ہیں روشنی ہے فرما برداری ہے فرما برداری کا مطلب یہ ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں اللہ تعالی کے آگے جو کچھ اللہ نے کہہ دیا بس وہی سچ ہے اور وہی حق ہے اب یہ جو دو اسطلاحی تعریف ہیں ان کو آپ کوشش کریں یہ والی جو ہے یہ اتنی بنیادی تعریف ہے کہ اگر آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے تو جو اگلا پوائنٹ ہے نا دین اور مذہب میں فرق واضح کریں جو آپ کا سوال آتا ہے آپ اسی تعریف سے اس پورے فرق کو واضح کر سکتے ہیں یہ اتنی زیادہ مطلب جامع تعریف ہے اس پر جب سیاسی وواشی تو نہیں اید ہو رہا کس تعریف کیسے نہیں ہو رہا اب میں سمجھا رہی ہوں یہ جو میں نے انڈرلائن کیے اس تعریف کی بات کر رہے ہیں اس کی پہلی کی نا ابھی سمجھتاری پہلی چیز اس تعریف میں یہ لکھی ہے کہ دین جو ہے وہ ایک نظریاتی اور اعتقادی تعلیم دیتا ہے آپ کو نظریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے صرف نظریہ سوچ آئیڈیولوجی پاکستان بھی اسی کے تحت بنا تھا کوئی بھی کام ہونے والا اگر ہوتا ہے کوئی بڑا پلان بڑا پروڈیکٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نظریہ پیش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس پروگرام کو آگے چلایا جاتا ہے اسی طریقے سے دین جو ہے وہ ایک نظریہ تھا اللہ تعالیٰ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا عالمِ عروا میں کہ میں ایک دنیا بنانے جا رہا ہوں اس کے اندر کچھ لوگوں کو خلافت بخشوں گا اور وہ زمین پر اتر کر میری نمائندگی کریں گے یہ تھا نظریہ دین کا اعتقادی تعلیم ہے یعنی عقائد سے بحث کرتا ہے اور جو دیگر مذاہب ہیں ان کے عقائد بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں لیکن دین کے جو عقائد ہیں وہ آج بھی اتنے ہی پختہ ہیں جتنے وہ روزے اول سے تھے عقائد سے مراد کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا ہے بتانا شروع کریں عقائد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور آخرت پر ایمان یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انسان کے اعتقاد کا حصہ ہیں یعنی دین کا حصہ ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز کم ہے تو آپ کا دین مکمل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو مذہب ہے وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ریایت حاصل ہوتی ہے کہ آپ اگر آپ کے کوئی طریقے اپنے کوئی خاص طریقے ہیں آپ ان کو لے لیں اگر آپ کے مذہب نے کوئی بات کہی ہے اس کے اندر آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسانی رون کر نکال لیتے ہیں دوسرا میں نے کہا یہ اس تاریف میں ہے کہ عملی احکام اور قوانین ہیں دیکھیں اسلام کا مطلب کیا تھا جہاں ہم نے تاریف پڑی تھی اسلام میں داخل ہونے کی کیا شرائط تھی بتائیں بتائیں لکھوائی تھی یہ بہنے جی عمل سے اظہار یعنی آپ کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ دین کے ایک ایک آرڈر کو عمل سے کر کے نہ دکھائیں ٹھیک ہے اگر آپ صرف زبانی کہہ دیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں تو آپ مسلمان تو کہلائیں گے لیکن دین میں مکمل دین میں آپ دین کی نمائندگی جو کر رہے ہیں آپ خلیفہ ہیں زمین پر صرف آدم علیہ السلام خلیفہ نہیں تھے اس زمین پر آنے والا ہر انسان اللہ تعالی کا خلیفہ ہے اور وہ اللہ تعالی کی بتائی ہوئے حکامات کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ہم بھی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت اپنے دین کی ٹھیک ہے تو ہم اپنا ہر عمل ہر کام کو مطلب ایکٹ کر کے دکھاتے ہیں اور قوانین قانون کے بغیر کوئی بھی شریعت کوئی بھی حکم کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہو سکتی کوئی بھی ایک اسٹیٹ بنتی ہے سب سے پہلے اس اسٹیٹ کے اندر اس کو ایک منظم طریقے سے چلانے کیلئے کیا چیز لائی جاتی ہے لاؤ لائی جاتے ہیں جب لاؤ نہیں تھا زمین پر تو ہر انسان کیسے زندگی گزارتا تھا اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تھا اگر کسی کو زمین کی ضرورت ہے وہ زمین کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے کسی کو کھانے کی ضرورت ہے وہ کھانے کے لیے گھوم رہا ہے کھانے کے لیے ایک دوسرے کو مار رہا ہے کپڑے کی ضرورت ہے وہ کپڑے ایک دوسرے سے چھین رہے کوئی law and orders نہیں تھے تو انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تھا لیکن دین نے آپ کو قوانین دے دیئے ٹھیک ہے مذہب میں قوانین تو ہوتے ہیں لیکن منظم طریقے سے نہیں ہوتے اور ضروری نہیں ان کا ہر قانون written form میں موجود ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے دین میں یعنی اسلام میں جو ہمیں شریعت دی ہے اس میں ہر ایک قانون written form میں ہمارے پاس موجود ہے تاکہ کل کو کوئی یہ انکار نہ کر سکے کہ یہ کیسا دین ہے جو صرف ہوا میں اڑتی ہوئی باتیں کرتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے پاس written form میں موجود نہیں ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں ہر چیز written form میں دے دی لیکن یہ یاد رکھیں ہر مسئلے کا حل ہر قسم کا قانون قرآن میں نہیں ہے قرآن صرف book of sign ہے ٹھیک ہے اس کے اندر صرف اشارے ہیں چیزوں کی طرف لیکن جو detail ہے وہ کہاں سے ملتی ہے حدیث سے تو ہماری نظر یہ دونوں sources جو ہیں وہ قوانین کو بتاتے ہیں اخلاقی حکام دین جو ہے آپ کو اخلاقی حکام سکھاتا ہے ٹھیک ہے دیگر مذاہب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جیسے دل چاہے آپ زندگی گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو صرف humanity کو promote کرتے ہیں کہ آپ انسانیت برقرار رکھیں باقی جو چاہے کریں بہت ساری ایسی state ہیں جہاں پر کوئی گناہ اگر کیا جاتا ہے بالفرد شراب پی جاتی ہے تو وہاں کا law یہ کہتا ہے کہ شراب کسی دوسرے کو ہام نہیں کر رہی صرف آپ کو ہام کر رہی ہے تو آپ یہ allow ہے یہ آپ ایسی لی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مذاہب ایسے ایسے طور طریقے ہیں مذہبوں میں کہ بس آپ کی ذات صرف آپ تک ہی خاص ہے آپ کا کسی دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ کو دین کیا سکھا رہے ہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں کہ آپ صرف آپ اپنے لیے دنیا میں نہیں آئے آپ دوسروں کے لیے دنیا میں آئے اور دوسرے دوسروں کے لیے آئے ٹھیک ہے انسان کی اپنی ذاتی زندگی میٹر نہیں کرتی آپ کی اجتماعی زندگی میٹر کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں تھی وہ ہر ایک انسان کو ایک الگ گیلیکسی دے سکتا تھا پوسیبل تھا کیا کچھ پوسیبل نہیں تھا اگر اتنا ہی مقدس ایک انسان ہے اشرف المخلوقات کا درجہ آپ کو دیا ہے تو کیا حرش تھا اس میں کہ ایک الگ گیلیکسی آپ کے لیے خاص ہوتی وہاں پہ اسی دنیا جیسی ہر چیز آپ کو میسر ہوتی آپ اپنی زندگی گزارتے مرتے اور چلے جاتے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ انسان کی طبیعت انسان کی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ایڈجس کرتا ہے تو جب لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے تو اس کے اخلاق بھی پھر ایسے ہی ہونے چاہیے کہ وہ دس لوگوں کے درمیان میں رہ کر ان کے ساتھ ملجل کے نمائی نظر ہے انفتادی اور معاشرتی پہلو سکھاتا ہے ٹھیک ہے یعنی دین آپ کو یہ بتاتا ہے آپ نے جب اکیلے گھر میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے اور جب آپ نے ایک گھر میں دس لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے یہ مثال ہے ایک گھر سے مثال ایک سوسائیٹی سے مثال اللہ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے بھیجا گیا کیا مذہب اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے تو بھیجا گیا لیکن کیا انبیاء کے ذریعے سے آیا لیکن اس کے اندر جو رد و بدل ہوئی کیا وہ بھی انبیاء کے ذریعے سے ہوئی نہیں ہوئی لیکن دین جو تھا اگر اس کے اندر کوئی رد و بدل ہوئی کوئی آیت منسوق ہوئی کوئی ایک نیا حکم اترا پرانا حکم ختم کر دیا گیا یہ والی چینجز کس نے کی یہ انبیاء کرتے رہے مطلب اللہ کے حکم سے انبیاء کرتے رہے لیکن دیگر مذاہب میں جو پوپ ہوئے ہیں ایک کرسچینٹی میں جو پوپ ہیں وہی ایک عالی درجہ رکھتے ہیں وہ جو کہہ دیں وہ ان کی کتاب میں تبدیل کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ اس کے لئے وہی کا رازل ہونا ہی ضروری ہے تو یہ بار اتنی کلیر ہو گئی اس کے بعد انسان کی رہنمائی ہر لحاظ سے کرتا ہے مذاہب میں انسان کی رہنمائی کا ہر ذریعہ موجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک تو یہ والی تاریخ ہے دوسری تاریخ اچھا جو آپ نے پوچھا تھا نا معاشرت کیسے سکھا رہے اقتصادی نظام کیسے سکھا رہے یہ آپ کے اخلاق میں آتی ہیں ساری چیزیں جب اخلاقیات کا ہم نے اسٹرکچر دیکھا تھا تو اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں پڑی تھی کہ معاملات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکشن آپ کی سسائٹی میں آپ نے کیسے سروائز کرنا ہے کیسے ہر کام کرنے تو اگر آپ اس کے اندر معاملات کر رہے ہیں معاشرت کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ چیز آپ کو دین بتا رہے ہیں اب سب سے پہلی بات یہ سنیں انبیاء اور رسول میں کیا فرق ہے بہت سارے اقوالیں بہت سارے اقوالیں بہت لمبی بحث ہیں اگر آپ واقفیت ہیں اگر آپ کو واقف ہے اس چیز سے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے بہت سارے اقوال ہیں یہ دونوں ایک ہیں پھر یہ دونوں ایک ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے متبادل الفاظ ہیں مترادف الفاظ ہیں یا پھر انبیاء وہ ہیں شریعت لاتے ہیں رسول وہ ہیں جو صرف کتاب لاتے ہیں یا رسول وہ ہیں جو شریعت لاتے ہیں اور وہ مختلف قسم کے اقوال ہیں لیکن آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ مذاہب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کی ایک نبی کو بھیجا اپنے طور طریقے زمین پر دھیجے لیکن اس نبی کے جانے کے بعد ان کی شریعت کے ساتھ کیا ہوا اس کے اندر جو مزید تبدیلیاں کی وہ کس نے کی وہ تو پھر کسی نبی نے نہیں کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو ان کی شریعت میں جو تبدیلیاں ہوئی وہ کس نے کی وہ اپنی حیات میں خود کر کے گئے اس کے بعد مزید کوئی تبدیلی ہوئی نہیں حجت الویدہ میں کونسی آیت نازل ہوئی تھی ختم ہر تبدیلی ختم لیکن کیا دیگر مذاہب کی تبدیلیاں ختم ہوئیں وہ تو آج تک انسان اپنی مرضی سے اس میں روزانہ ایک نئی بائبل سکتی ہے ایسے ہی ہے اور دوسرا آپ پولٹیکل ایسپیکٹ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی یہی سے نکلے گا جب آپ کے اخلاق بہتر ہیں آپ کو پتہ ہے آپ ایک انسان کا دوسرے انسان سے ڈیل کیسے کرنا ہے آپ نے تو یہ آپ اگر ایک گھر کا سسٹم چلانا بتا رہے دین آپ کو تو یہ آپ کو ایک اسٹیٹ کا سسٹم چلانا بھی بتا رہے نہیں ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہی ہم تو کہتے ہیں کہ وقت اور حالات کے مطابق اسلام بدلتا رہا جب انسان مشکل میں پڑا اللہ نے اس کے بدلے کوئی اور آسانی پیدا کی اور ہمارے لئے ایک حکم منسوق کر کے دوسرا حکم نازل کیا ایسا ہے لیکن اس کے بعد تو کوئی چینجنگ نہیں ہوئی اس کے بعد جو ہوا وہ اجماع اور قیاس ہوتا چلا گیا لیکن اجماع اور قیاس کسی انسان کی پرسنل رائے نہیں ہوتی پرسنل اپینین نہیں ہوتا جی وہ کلیکٹیو تو ہوتا ہے لیکن وہ اخص کہاں سے کیا گیا ہوتا ہے بس ہماری بیسک ایک ہے لیکن کیا ان کی بیسک ایک ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہاں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں مکمل قانون مکمل قانون کا مطلب کیا ہے آپ کو ہر قسم کے قانون ہر قسم کا علم آپ کو دین نے دے دیا صحیح مطلب زندگی کے ہر پہلوں کو قبر کیا ہے مکمل قانون کے الفاظ میں جو کسی انسان کا قائم کردہ نہیں ہے وہی آپ کو بات بتا دی کہ مذہب میں کہیں نہ کہیں انسان کا عمل دخل آتا ہے بلکہ اسے اللہ نے وحی کے ذریعے زمین پر نازل کیا یہ بھی ایک خاص جملہ ہے کہ وحی کے ذریعے وہ اتارا گیا ہے مذہب بھی اتارے گئے ہیں لیکن تبدیلیاں اتاری نہیں گئی ہیں وہ انسان کی اپنی قردہ ہے ایک نظام حیات ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف دین کو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈال رہا ہے اگر آپ ایک الگ فرد ہیں اور ایک کمرے میں ہیں تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ دین نے آپ کو کیا آرڈر دیئے ہیں اور اگر آپ دس لوگوں کے درمیان ہیں تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ دین نے آپ کو کیا کہا اچھا یہ دو بیسک تعریف ہیں جب تک جس شریعت کے نبی زمین پر رہے تو ظاہر ہے جب تک وہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل آمین کو بھیجتے رہتے ہیں کہ اب جائیں اور جا کر یہ حکم پروائیڈ کریں یہ حکم چینج کریں لیکن جب وہ وفات پا کے چلے گئے تو کیا ان کی شریعتیں اپنی اصل حالت پر برقرار رہیں دیکھیں چینجز اگر ہوئیں ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کے بعد اندھیرے وارے ایک دارک ایج شروع ہوتا چلا گیا جب بھی ایک نبی آتے ہیں اپنی شریعت لے کر آتے ہیں اپنی شریعت پھیلا دیتے ہیں اس کے بعد جب ان کی وفات ہو جاتی ہیں یہ دنیا کا طریقہ رہا ہے ان کے جانے کے بعد ہر دین ملاوٹ والا بن گیا ہر انسان نے اس کے اندر اپنی نئی باتیں لانی شروع کر دی پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری شریعت بھیجتے ہیں وہ آنے کے بعد ایک نئی شریعت تو لے کر آتا ہے کوئی بھی نبی لیکن وہ پریویس والی شریعت کو سٹرونگ کرتا ہے دوبارہ سے اگر اس کے اندر کوئی غلط باتیں آتی ہیں وہ نبی آ کر بتاتا ہے کہ اس پشلی شریعت میں یہ بات صحیح تھی اور یہ بات رد و بدل کر دی گئی نبی کے جانے کے بعد یہی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا کہ پشلی شریعتوں میں ایسا ایسا ہوتا تھا ان کی اصل حکم تو یہ تھے مگر ان کے جو قوم تھی انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی شریعتوں کو بدل دیا تو ان کی جو شریعت تھی وہ ایسی تھی اور ہمارا جو دین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پشلی شریعتوں کو بھی ایمان لائیں گے اور اس کی حقیقت کو بھی تسلیم کریں گے اور اپنی حقیقت کو بھی تسلیم کریں گے یہ والا پوائنٹ کلیر ہوا کہ جب بھی کوئی نیا نبی آتا ہے تو وہ پہلے پرانے غلط خیالات کو صحیح کرتا ہے پھر وہ اپنی والی باتیں آگے پہنچانا شروع کرتا ہے کوئی بھی ایسی امارت ہو خندر ہو آپ کیا اس کے اوپر سیکنڈ فلور بنائیں گے یا آپ پہلے اس کے انفرسٹرکچر کو آلریڈی ٹھیک کریں گے جو پہلے خراب ہے کیا کرنا زیادہ بہتر ہے پہلے اس کو ٹھیک کریں گے پھر آپ دوسرا فلور پہ جائیں گے تو یہی آپ علیہ السلام کا بھی کام تھا دین ابراہیم میں جو چیزیں غلط تھیں پہلے ان کے اوپر روشنی ڈالی کہ حکم تو اصل یہ تھا مگر اس میں تبدیلی یہ ہوئی اور دین اب آپ کو یہ آرڈر دیتا ہے